ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم کریں گے ڈسکس کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کارڈینیشن کیمسٹری والوں کے لیے جن کا سمسٹر میں کارڈینیشن کیمسٹری آتا ہے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے اور جو انٹرنز دینا چاہتے ہیں ایم سی انٹرنز اگرہ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کچھ امپورٹنٹ کانسپس بھی ساتھ ساتھ میں ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ کسٹنس کا ایسی ساؤلو کیا جاتا ہے اس میں کچھ ایزی کسٹنس بھی اور کچھ اچھے کسٹنس بھی تو دیکھو سب سے پہلا کسٹن ہی یہاں پہ کسٹن نمبر ون دا ڈیرہ سپیر is enclosed in brackets in the formulas of complex species and it includes the central atom plus coordination coordinated group دیکھو جب ہم کمپلیکس بناتے ہیں تو کمپلیکس کا فارمولا جب لکھتے ہیں ہم ایسے سکیر بریکٹس میں لکھتے ہیں ایک central metal ion اور legends جتنے بھی ہوں گے ان کا نمبر لکھتے ہیں یہاں پہ یہ جو سپیر ہے this سپیر this is called ionic سپیر sorry coordination سپیر اور اس کے باہر جو رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ionic سپیر تو coordination سپیر کہتے ہیں اس کو metal پلس لیگنڈز جو سکیر بریکٹس میں رہتے ہیں ان سب کو ملاک کہتے ہیں coordination سپیر تو یہاں پہ d option آئے گا اس کے بعد میں which of the following is least covalent and least aceric پوچھ رہا ہے تو یاد رکھنا جب بھی آپ کو یہ aceric character یا covalent character نکالنا ہو آپ سب سے پہلے central metal ion کو دیکھنا ہے central metal ion کا oxidation state جس کا کم رہتا ہے اس کا covalent character بھی کم رہتا ہے اور aceric character بھی کم رہتا ہے because covalent character is directly proportional to oxidation state of central atom and aceric character is also directly proportional to oxidation state of central atom تو یہاں پہ oxidation state سب سے کم ہے VCL2 کا کیونکہ یہاں پہ plus 2 ہوگا اس کا plus 3 اس کا plus 4 اس کا plus 5 ٹھیک ہے یہ آپ نکالنا جانتے ہیں oxidation state اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کوئی زیادہ hi-fi question نہیں ہے اس کے بعد میں تیسرا question پوچھا ہے there are 3 unpeared electrons in یہاں پہ complex دیا ہے hexa aqua cobalt 2 positive complex یہ بہتا ہے کہ اس میں 3 unpeared electrons ہیں and calculate value of magnetic moment is اتنا یہ تو ہم نکال سکتے ہیں جتنے electron اسے تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے magnetic moment لیکن یہ بول رہا ہے کہ experimentally جب ہم اس کو determine کرتے ہیں تو اس کا value آتا ہے اتنا 4.40 جو بالکل different ہے اس سے کافی زیادہ ہے تو یہ بول رہا ہے کہ extra کیوں آ رہا ہے تو اس کے لئے جو صحیح option ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ آرپٹل موشن کا contribution ہوتا ہے یاد رہا ہے یہ complex کو گوگل پہ سرچ کر کے یا بک میں دیکھ پڑھ لینا exactly cobaltube positive complex اس میں آرپٹل contribution بھی ہوتا ہے magnetic moment میں اور یہ کئی بار کئی ایگزامز میں پوچھا گیا ہے وہاں پہ اس کا option دیا جاتا ہے اور یہ آپ کو یاد رہا ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ لینا ٹھیک ہے یہ important آسکتا آپ کو انٹرنس میں مدد کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے components اس کے بعد میں coordination in coordination chemistry the donor atom of ligand is دیکھو اگر میں ایک metal بناتا ہوں metal کے ساتھ میں ایک ligand coordination کرتا ہے for example water کرتا ہے یا ammonia کرتا ہے چلو میں ammonia بناتا ہوں اس بار ہلو ہی water یہاں پہ بنا چکا ہوں میں تو ammonia پورا as ligand یا donate نہیں کرتا بلکہ اس کا ایک atom رہتا ہے جس کے پاس lone pair ہو وہ donate کرتا electrons کس کو central metal atom کو اور بناتا ہے coordinate bond ٹھیک ہے یہاں پہ coordinate bond بناتا ہے clear so this atom is called donor atom بات سمجھ میں آرہی تو یہاں پہ پہ بول رہا کی یہ کیا یہ لیویس acid ہے کیا نہیں یہ لیویس metal تو اس کا مطلب donor atom اس کو کہتے ہیں جو electron pair شیئر کرتا یہ صحیح بات ہے اس کے بعد میں یہ پوچھا گیا ہے کی ایگزا ایکوہ ٹائٹینیم کمپلیکس میں ایبزورپشن دیو 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 ٹرانشن اس فاؤنڈ بی ٹو تھرزن دیو کرسل فیل سیبلیزیشن مو کی ایچ مو مطلب اگر میں مجھے یہاں سے یہاں الیکٹران لے جانا ہے تو میں لائٹ اس پہ ڈالتا ہوں جو لائٹ ایبزورپ ہوگی اس کے انرجی ہوگی برابر ایچ مو کی تو یہاں پہ ایبزورپشن ملے گا جس کو یا لیمڈا ملے گا اس کو میں ایسا کیا سکتا دلٹا ای دلٹا ای ایس ایچ مو یا ایچ سی اپون لیمڈا یا ایچ نیو بار رائٹ اب نیو بار ہمیں دیا ہوا یہ اتنا کلیر یہ بول رہا کہ سٹیبلیزیشن انرجی نکال دیو کرسٹل پھر سٹیبلیزیشن انرجی کا فارمولا یہ ہے لیکن ٹائٹینیم میں یہاں پہ ڈی میں ٹائٹینیم تھری پوزٹو اگر ہم لیں گے تو اس میں ایک انپیرڈ الیکٹران رہتا ہے نا ایک انپیرڈ الیکٹران رہتا تو آپ یہاں سے کر سکتے تو 0.6 انٹو ان یعنی ون ٹی ٹو جی ٹھیک بات سمجھ میں آگئی تو ایک آتا ہے اس میں ایک الیکٹران تو یہ بن جاتا 0.6 ٹھیک اب 0.6 مگر مائنس پلس 0.4 0.4 ان تو کوئی الیکٹران ہے پہلے سے ہی تو ایک الیکٹران رہتا ہے آپ یہاں سے کرسٹل فیل سٹیبلیزیشن انرجی یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں ڈیلٹا او کا ویلو یہ دی دو دیا کتنا دیا ہے 2000 پر سنٹی میٹر تو اگر آپ یہاں سے بھی کرتے ہیں اس سے اچھا طریقہ آپ کیا کرو اس میں آپ نے یہ نکال دیا اس سی لیمڈا تو ڈیلٹا ای نکل گئے نا ڈیلٹا ای ڈیلٹا ای اس نے دیا اتنا کلیر تو آپ سوری میو بار دیا میو بار اب آپ کو کیا نکال 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 آپ کیا کرو آپ ایج کا ویلو دی دو سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ سکس پور مینس سکس 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 پور ایٹ میٹر پور سیکنڈ اس کو سنتی میٹر میں کنورٹ کر سکتے یا اسی کو میٹر میں کنورٹ کر دو یہ بن جائے گا ٹوینٹ میٹر پور سیکنڈ اس کی حساب سے جب آپ کلکولیٹ کریں گے تو آپ کو یہ آجائے گا یہ ویلو ٹھیک اس کے بعد میں یہ کوششن پوچھتا ہے پر مول آب کمپاؤنڈ ایٹ ٹو نائنٹ ایٹ کیلوین ویل بی ان میں سے لویس ڈگری آف پیرا مگنزم کس میں ہو گا دیکھو مینگنیز سلپیٹ ہے آئیرن سلپیرس سلپیٹ ہے پینٹا ہیڈریٹ تو اس میں یہاں پہ ہوگا کوپر میں جتنی آئن پہ الیکٹران کم ہوں گے اتنا ہی پیرا مگنزم کم ہوگا کوپر سلپیٹ میں سب سے کم ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آکسلائزنگ پاور آف سی آر او دیکھو یہاں پہ آکسلائزنگ پاور کس میں زیادہ آکسلائزن سٹیٹ سیم ہے نا اور نمبر آف آکسلائزن بھی سیم ہے تو اس سے تو آپ نہیں نکال سکتا پھر کیا رہے گا پھر رہے گا ان کا نیوکلیر چارج جس کا نیوکلیر چارج زیادہ اس کا آکسلائزنگ پاور زیادہ دیکھو جب ہم سکینڈیم ٹائٹینیم وینیڈیم 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 کرومیم مینگنیز آئرن ایسا ہے نا تو یہاں پہ دیکھو اس میں اکیس اٹامی نمبر آئرن آکسلائیڈ جو ہوگا یہ والا اس کا سب سے زیادہ آکسلائزنگ پاور ہوگا پھر اس کا پھر اس کا ہے نا پہلے آئرن والے کا پھر مینگنیز والے کا پھر کرومیم والے کا تو یہ ہو گیا سالو کوسچن اس کے بعد میں کانسیڈر تے کارڈنیشن کمپاؤنڈ کارڈنیشن کمپاؤنڈ یہ والا سوڈیم ٹیٹرا سینو پلیٹنیٹ بولتے اس کو تو اس میں بول رہا کہ لیویس ایسیڈ کون سا دیکھو کمپلیکس میں میٹل جو رہتا ہے سینٹرل میٹل ایٹم جس کے ساتھ لیگن کوڈنیشن کرتا یہ رہتا ہے لیویس ایسیڈ اور یہ رہتا ہے لیویس بیس تو یہاں پہ سینٹرل ایٹم کون سا پلیٹنم سو پلیٹنم یا ایدھر پسکر بیٹس کے اندر جو میٹل ہوگا یہ والا کہلائے گا لیویس ایسیڈ اس کے بعد میں یہ پوچھنا کوششن نمبر نائن in کانتیکسٹ with ترانیشن elements which of the following statement is incorrect ان دیکھو دیکھو ایدیشن to normal complex انہیں zero oxidation shape جیسی nickel tetra carbon nickel اس میں ہوتا ہے in highest oxidation state the transient metals show basic character and form cationic complexes اب یہ بول رہا کہ highest oxidation state میں transient metal show basic character کہاں دکھائیں گا highest oxidation state میں دکھاتا ہو acid character یہ والا غلط ہے first trans element second element یہ بھی صحیح ہے یہ 5 صحیح ہے یہ والا غلط ہے highest oxidation state میں دکھاتا ہے کون سا acid character نہ basic character یہ والا غلط ہے بی والا چوز کر لو اس کے بعد which آپ پر following یہ والا question دیکھو which آپ پر following ions form most stable compound complex compound یہ میں سب سے زیادہ اچھا موس stable کون بناتا ہے میں بولوں گا دیکھو سٹیبلیٹی میں سب سے زیادہ stable سکیئر پلینر پھر اوکٹا ہیڈرل یا ٹیٹراغونل رہتے ہیں ایکچلی ٹیٹراغونل ٹیٹراغونل پھر اوکٹا ہیڈرل اوکٹا ہیڈرل کے بعد میں رہتا ہے ٹیٹراغونل سب سے زیادہ یہ پھر یہ پھر یہ اب دیکھو یہ بھی سکیئر پلینر کمپلیکس بناتا ہے لیکن اس میں ہو جاتی ہے جان ٹیلر دیسٹرانشن اس کے وجہ سے اس میں سٹیبلیٹی زیادہ آتی ہے تو یہ زیادہ سٹیبل موس سٹیبل کمپلیکس بناتا ہے اس کے بعد میں یہ پوچھ رہا ہے کہ دی ایسیڑک ایسیڑک کاما بیسیک اور ایمپوٹرک نیچر آپ دیس اب آپ کو میں نے پہلے بتایا ایسیڑک نیچر ڈیپینڈ کرتا آکسیڑیشن سٹیٹ پہ جتنو آکسیڑیشن سٹیٹ زیادہ اتنو آکسیڑک 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 جائے گا ایمپوٹرک یعنی بوت اب دیکھو یہ یہاں پہ مینگنیز کا پلس سیون ہے پلس پھائیشن اس کا آئے گا پلس ٹو تو اس کا مطلب یہ ایمپوٹرک یہ گیا گا کیا بیسک تو یہ ایمپوٹرک بیسک ایمپوٹرک بیسک سی والا آپشن سی اس کے بعد میں یعنی یہاں پہ آپ کو ایڈنٹیف کر رہا ہے کون سے ایسے دو کمپلیکس ہیں جن میں مگنیٹک مومنٹ سی مہنگ مگنیٹک مومنٹ سی مہنگ جن میں لیگن ایک طرح کی ہوں گی جو بوت یا تو سرانگ کمپلیکس ہوں گے یا ویک کمپلیکس اور دوسرا ان میں نمبر انپیرڈ الیکٹران سی ہونے چاہیے دیکھو کوبالٹ جو ہے کوبالٹ کا اگر آپ کوبالٹ دیکھیں گے کوبالٹ کا اٹومی نمبر ہے 27 کوبالٹ 27 ہے اور آئرن کتنا ہے آئرن ہے 26 اس کا ملو یہ 3D7 4S2 ہوگا یہ 3D6 4S2 ٹھیک لیکن آئرن کا oxidation state دیکھو یہاں پہ 3 ہے اس کا ملو 3 elektron یہ رہ جاتا ہے 3D6 آئرن کا یہاں پہ 2 ہے تو 3D6 سی بھی اس میں بھی 6 elektron اس میں بھی 6 یعنی 4 4 unplayed elektron ہوں گے دونوں میں آئرن میں اور سوری یہاں پہ دیکھو کوبالٹ کا 27 آئرن کا 26 اٹومی نمبر اس کا 3D7 4S2 اس کا 3D6 4S2 اب یہاں پہ plus 3 oxidation state ہے یہاں پہ plus 3 ہے تو یہاں پہ plus 2 ہے تو اس میں سے 3 elektron نکال اس میں سے 2 تو اس میں number 5 elektron سیم ہو جاتے ہیں اب iridium جو iridium نیچے آتا ہے یعنی 3D4 کو چھوڑ کی نیچے اگر جتنا آپ نیچے جائیں جائیں 4D 5D میں اتنے جو complex ہیں وہ strong بنتے یعنی وہاں پہ کوئی weak ligand نہیں نہیں رہتا اب یہاں پہ یہ دونوں 3D کے ہیں تو دونوں میں ligands جو weak ligands ہیں تو یہ میں بولوں گا کہ ہائی spin complexes ہوں گے دونوں اس لئے ان دونوں میں magnetic moment سیم ہوگا کیونکہ number of electrons سیم ہیں اب اس میں بھی ایسا ہو سکتا لیکن یہ 3D نہیں یہ یہ نیچے پیرنگ ہوتی ہے اور number of unbilled electrons کام ہو جاتے ٹھیک اس کا ملو ای سی جو نیچے ای ای سی کانسی کانسی کارڈنیشن کمپاؤنڈ یہ والا کارڈنیشن کمپاؤنڈ یہ کٹو سی یو سی ای یہاں پہ کورپر کا اوکسیدیشن سٹیٹ ہے پلس 2 the coordinate covalent bond exists between وہ کس کس کے بیچ میں ہوتا وہ رہے گا سی ایٹم اور لیگ ان کی بیچ میں ان کی بیچ میں رہے گا تو اس کا ملو یہ والا اوپشن سہی ٹھیک بہت ایزی والا کوششن ہے کپر 2 پوزی اور سی نیج کے بیچ میں یہاں کوڈنیٹ بانڈ رہے گا اس کے بعد میں پوچھ رائے پیر اپ کمپاؤنڈ ہیونگ میٹلز ان دیر ہیست اکسی سٹیٹ یہاں پہ پیر پوچھ رائے جن میں ہیست اکسی سٹیٹ ہوگا میٹل کا تو اس میں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ مینگنیز کا اکسی سٹیٹ چار دونے آٹ آٹ میں سے مینس ایک کر دو پلس سیون اب کرومیم کا اکسی سٹیٹ دیکھو سی آر دو دونے چار چار اور دو ہوگئی چھے یعنی پلس سکس میں اور پلس سیون میں تو ہیست اکسی سٹیٹ دونوں کا یہ اس کا ملو سی اپشن سی اس کے بعد میں کوششن اب یہ پوچھا کیوں ہے تو یاد رکھنا اس کے لئے جو صحیح اپشن ہے وہ یہ دی فیک دی سکسی ایڈیشن آپ ڈی الیکٹرون جو نئے الیکٹرون آتے ہیں وہ ڈی میں جاتے ہیں اور ڈی الیکٹرون سکرین کرتے ہیں آوٹر ایس الیکٹرون کو ایٹامک نمبر بھی بڑھ رہا ہے لیکن یہاں پہ سکرین بھی بڑھ رہی اس لئے سائز نہیں بڑھتا یہ بات یاد رکھنا کیونکہ نئے جو الیکٹرون سیں وہ ایس اور پی میں جاتے ہیں انہیں آوٹر شیل میں نہیں جاتے ہیں بلکی وہ انر شیل میں جاتے ہیں انر ڈی سب شیل انر ڈی شو از اب یہاں پہ پوچھ رہا ہے ان میں بانڈ لنگت کیسی ہوگی بانڈ لنگت تب وحری ہوتی جب جان ٹیلر ایفیکٹ ہوتا ہے اب یہ مینگنیز جو نا یہ ہیگز ایکو مینگنیز ٹو پلس کمپلیکس یہاں پہ مینگنیز میں پھائی الیکٹرون ہے یہ تو یہ پانچ اس کے بعد میں پوچھا گیا select correct name for this complex تو دیکھو اس کو آپ ایسے بھی کہ سکتے ہیں ڈائ ایکو ٹیٹرا فلورو یا فیریٹ اور اس کے بعد میں یہاں پہ 3 پوزیٹو آئیون یہ جو ہے اس کا ایکو جو نا نام انکلیچر ہے ڈائ ایکو ٹیٹرا فلوریڈو فیریٹ 3 آئیون دیکھو یہاں پہ بھی نام لکھا لیکن یہاں پہ لکھا ہے ٹیٹرا فلورو پھر لکھا ہے آئیرن آئیرن 3 لیکن یہ نگیٹو آئیون ہے تو اس کے لئے 8 لگانا ضروری ہے تو فیریٹ ہی لگاؤ اس لئے گریک اس کے بعد فیریٹ ٹھیک ہے تو یہ والا صحیح تو نگیٹو کمپلیکس کے لاسٹ میں 8 آنا چاہیے ٹھیک ہے چاہے وہ آئیون ہو یا نیوٹرل کمپلیکس اس کے بعد میں کوششن نمبر نائن تین یہاں پہ دیکھو کوششن نمبر نائن تین پوچھ رہا ہے مرکری is the only metal which is liquid at zero ڈگری yes this is due to weak metallic bonding اس میں کیا ہے oxalation state of iron is plus two اور this has no positive یہ صحیح ہے یہ یاد رکھنا سوڈیم نائٹرو پروس آئیڈ میں جو no رہتا یہ no positive نائٹرو سونیم آئیان رہتا ہے ٹھیک ہے اور iron کا oxalation state پلس ٹو رہتا تو یہ ڈریکٹ یاد رکھ لینا تو اس میں a اور b دونوں آئیں گے انہیں c options ہیں ٹھیک تو فلال آج یہی 20 questions کریں گے next lecture میں اور 20 کراؤں گا ٹھیک ہے next topic next ویڈیو میں اور 20 اور so on ٹھیک ہے فلال آج اتنا